الحمدللہ جی چمنی یہاں پر لگنی ہے میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا یہ دبا کاٹنا پڑ گیا ہمیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا کاٹ ہے وہ والا نہیں کٹ اوپر سے کیونکہ یہاں سائٹی ہو جائے گی چمنی چمنہ یہ رکھی ہوئی ہے سامنے الحمدللہ جی میرے بال بہت بڑے ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا تو میں آ گیا ہوں جی سیلون پہ دایر لیپ پہ الحمدللہ جی اب یہ آزانے بھی شکہوں نے لگیا ہے اثر کی اور اس لیے باندھ دیئے اور مجھے کیونکہ آپ کے سامنے یہ دو دن جو کسٹم ہاؤس میں ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہو گا بچھلے بلوگ میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مٹی وغیر ہے سمدللہ جی امیر سا کے گھر سے میں آگیا ہوں اگر دکان پر دکان کی سیٹنگ ہو رہا ہے دکان خالی کرنا ہے کیونکہ ہمیں گے اس لیے دکان میں سنمال اور اداع میں شفٹ کرنے لگے ہیں اسلام علیکم امید آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ کرتے ہیں جی آج کا بلوگ شروع پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بیٹھ کے آئیکن کا دوبارہ رہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب میں تک سبسکرائب میں ساڑھ ساعت یا ساعت بجے تک گھر پہنچ چکا تھا اور آ کے شبہ جبہ میں رات میں رات کو مہین مدنی بزید میں کیا ہم تھا اور آ کے ساری صفائی وغیرہ کریں گھر کرنے کے بعد بھی ناشتہ کیا ناشتہ میں وہی رات میں مدنی بزید میں سالت بج گیا تھا بیپ بناوا تھا تو وہ گھر پہ آ گیا تھا تو اس میں سرید برکیاں کر لی تھی شورپے میں تاکہ وہ کھانے میں نرم ہو جاتی روٹی رات کی بھی روٹی بھی رات کی تھی تو سرید کر لی نرم ہوگی تو زیادہ نہیں گئی کھانے میں استعمال ہو اور علی نے چاہے بنا لی تھی شگر گندی وائل کر دیئی تھوڑی تھی اور اب میں نے کیا کیا دکھاتا ہوں آپ کو باہر جا کے ابھی ابھی دسترخان صاف کیا اور اس سے پہلے ہی دسترخان میں بیٹھ کے میں نے پوری فروٹ چارٹ بنا لی تھی اس میں انار وغیرہ شگر گندی ڈالی ہیں تو اس سے یہ سارا ہو گیا تھوڑا بہتا ہے جی تب کے ناروں پر لگاوئے ہیں شگر گندی ڈالنے کی بھی رسے ہوئے ہیں بس یہ کیا اور اس کے بعد الحمدللہ یہ دیکھیں جی پورا پلیٹ فارم صاف کر دیا ابھی برطن وغیرہ دھوکے ہٹا ہی ہوں ہم نے کہا بلوگ شروع کرلو انشاءاللہ کرتے ہیں اب جانا ہے انشاءاللہ سمان تھوڑا سا دیکھیں گھر جہاں اببو اببو کے بعد جانا دکان پر ہے الحمدللہ جی آج ہم نے جانا ہے امیر صاحب کے دھر کام کرنا جو بینڈنگ پر آیا تھا اببو آج لگے تھے اس تمام یہ دیکھیں کل لیے ہوئے یہ والا لوشن اور یہ ترس میں شیمپو لے کے آئے تھے بولڈر مارکر سے چلے انشاءاللہ اب یہ لے کے آئے تھا رات تسبیح اور مسواک یہ پتیلہ لے کے جانا ہے ابھی اور یہ ازار لے کے چلتے ہیں اببو کے پاس حمدللہ جی جہاں پہ کام کرنا ہے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ویلوگز میں میرے تقریبا پندرہ دن سوڑا دن پہلے والے میں اس قدر یہ آگئے ہیں کام ابھی کمپلیٹ کرنا انشاءاللہ ابھی آتے بھی ہم نے ٹی مارٹر اور مٹر لے لیے کیونکہ دھر میں ہم خود ہی ساتھ ہم بنا رہے ہوں جاریے پڑھے میں پتی لائن کا یہ پڑھا پتی لے کے اندر دور انشاءاللہ اندر جا کے دکھاتا ہوں کیا کام کرنا ہے اور کیا کام ہو گیا ابھی تک حمدللہ جی عمیر صاحب کے گھر سے میں آگیا ہوں ادھر دکان پر دکان کی سیٹنگ ہو رہے ہیں دکان خالی کرنی ہے کیونکہ ہمیں گے اس لیے دکان میں سنمال اتر ادا میں شفٹ کرنے لگے ہیں یہ اگر ایسا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ علی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چابی میں ساتھ لے گیا تھا چابی دینے کے لیے آیا ہوں کلیم کا باڑی ہے انہیں ٹھیلہ دین ہی رہا تھا الحمدللہ میں اس کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں میں نے کہا ان میں سے ایک کو لے کے آتا ہوں ٹھیلہ ان کے آت بھی جو آتا ہوں میں میں جاتا ہوں ابو کے پاس انشاءاللہ حمدللہ جی کلیم صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی چیز یہ ہے کہ ابھی اس دروازے کا سوچھا ہوں سودھا کر لیں پہلے اببو سے پوچھا ہوں اببو دیجوارد لیتا ہوں پھر انشاءاللہ دروازہ بھی اٹھا دیں اس کے پاس اور میں اکے پھنا شاند میں آپafter مسائل آنے میں پہلے ککا کر cushion اور اسھ پر لے اسپرہ پہ کر میں کیلئے میں دکھان پہ دوبارہ آیا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے تم لوڑائے بنا دیا چاہہہہہہہہہم جھلےいたی واللہ معزگlaim ٹھلے اللہ ماشاءاللہ مش شانہہہ시죠 یہ دیکھو ہے ارجو مرد 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 بھی مرد بھی یہ دیکھو ہے؟ یہ عالتی، یہ عالت یہ جاتی ہے ٹھیک کچھ بھی 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 جائے چلیں انشاءاللہ ھائے پھر دیکھو حمد اللہ جی یہ چمدی اس پر لگ لگ نی ہے میں لگا ہوں گا ایک دبا یہ چکتا ہے یہ چکتا ہے یہ چکتا ہے چما دیکھو یہ سامنے ٹربو اور دوسری چیز یہ کہ میں ابھی ایک پیس لگا دیا سلوشن اس سائٹ پر لگا دیا ہے ایک پیس تیار ہے یہ بھی لگانے لگو ادھر بھی لگے گا ادھر بھی لگے گا ادھر بھی لگے گا نیچے اوپر کمانیاں رہ گئی ہیں باقی تقریباً فائنل ہے توٹل فائنل ہے صرف کمانیاں رہ گئی ہیں اور چمدی رکھنی ہے اور شاید اوپر باکس بنے گا اور یہ پائپ دینا ہے اندر بس یہ چلا جاتی ہے انشاءاللہ کو ریڈی کرتا ہوں جو جو میں ابھی کرنا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں کیا کیا آج یہاں آگے کیا نہیں جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے ابھی تو بھائی الحمدللہ جی ہے پیس بھی لگ چکا ہے اور یہ سامنے فرنٹ بھی آگے دونوں ٹربو بھی لگ گئی یہ دونوں سائڈوں کے پیس لہتے ہیں ابھی جمعہ ہونے والے اس لئے جمعہ کی تیاری کرنے پہلے جانا ایک وہ ہینڈل نہیں تھا یہ ہینڈل نہیں تھا یہ بھی کلیر ہو گیا وہ کمانیاں لگنی ہیں اس لئے وہ پرلا کھلا پورا تقریبا ٹوٹل تیار ہے اب جن سے یہ وائٹ پٹے بچ رہے ہیں پیچھے ہمارے پاس یہ بارے یہ اوپر جن سے وائٹ پٹے بچ رہے ہیں یہ سارا وہاں تک ادھر یہ ہی لگے گا پیپر ٹوٹل تکریبا کمپلیٹ ہے یہ فائنل تجب ہو جائے گا تب میں آپ کو صحیح سے ریویو دوں گا ٹوٹل اس کا انشاءاللہ ٹوٹل ریویو دوں گا انشاءاللہ الہمدللہ میں گھر پی آیا گا گھر میں آکے جو میں ایسی کپڑا پڑھا گئے میں جن میں ٹائم کم تھا ابھی جا رہے ہیں دوکان پہ پہلے سوچ کروں گا ہوں گے بھائی 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 کہ آجوں میرا کام بھی بھائی بھائی تو پہ رہی میں چاہے بناڑی تچاہے پی چاہے پی کی میں نیچے ٹوٹلیں ایک دنوں سبھا رہے ہیں اب چل دیں چلو دکان کی طرح الہمدللہ انشاءاللہ تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا سمان لے کے جاناں کیا نہیں ہے الہمدللہ یہ دیکھیں کتنا سمان ہے اور میں دیکھیں جا رہا ہوں اکیلہ اب وہ لوگوں رہا لوگ وہاں کھڑے میں الہمدللہ میرے بال بہت بڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو میں آگیا ہوں جی سیلون پہ داہیر لیپ پہ خورم بھائی ہوتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ابھی بال وغیرہ کٹواتے ہیں پھر انشاءاللہ نکلیں گے جی گھر کی طرف پہلے نماز پہیں گے پھر جائیں گے گھر وغیرہ جو دیکھتے ہیں الہمدللہ جی سمین کچھ ایسے ہم آکے بیٹھ گئے ہیں اپنے چیئر پہ ان یہ بھائی طرف بیزی کے بھائے تو آگیا ہوں سمین بھائی بھائی انشاءاللہ تیسٹ مہد بھی چلتا پیچھے ہو دیکھیں تیسٹ مہد بھی چلتا پیچھے ہو دیکھیں دیکھیں گے وہ دیکھیں گے جو دیکھیں گے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے الحمدللہ جی ابھی آذانیں بھی شروع ہونے لگیں ایسے لیے بان دیا کیونکہ آپ کے سامنے میں دو دن جو کسٹم ہاؤس میں ہو رہا ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مٹی وغیرہ خشکی کے موسم ہے جم جاتی ہے ہر چیز سکن کے اوپر اس لیے انہوں نے بان دیا اور اب میرا خیالتا ہے جب وہ ختم کرتے ہیں تو تو تھوڑی بہت بائیٹ ہے ساتھی سبیرگیا نا خشکی وغیرہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں رحمدللہ ایک دفعیت ہے زندگی میں میں ہوت ärشان ہو گئی تھا یہ ہو کیا رہا ہے میں نے ہوتا ہے کہ یہ خشکی ہوتی یہ چدھیں انشاءاللہ باال کی کھاتے ہیں پھر نماز کرتے ہیں پھر نکرتے ہیں اللہ فرآلہ ہم انشاءاللہ جی نماز کرتے ہیں اللہ ہم انشاءاللہ اس لئے کیونکہ میں جب گھر پہنچا تھا تو مگری کو ٹائم ہو گیا تھا میں نے پال ہو گیا میں نے نائن کو بول دیا لگی ہے جنگی بال کاٹنے کے لئے اس میں بڑا اچھے بال جانتا ہے تو کیا راوہ اس کاملوں سے بولا کہ بال اس طریقے سے جاٹنا ہے کہ مسجد میں نہیں کی رہا ہوں چاہیے مسجد میں پیاس کھا کے نہیں جانا چاہیے بال ماس اور چیتنا خون نہیں پھینکنے چاہیے روڑ نہ کٹنے چاہیے نہ دیکھنے چاہیے ساتھ تو اس نے بال مگری پر جان دیئے تھے میں نے اسر کی نماز پڑی گھر پہ آیا ہوں تو تھوڑے دل اسر کی نماز کے بعد ہی میں نے آپ کو پتہ دیڑ پڑی تھی تو اس کے بعد کیا نہ میں اس کا مغرب میں آیا ہوں گھر پہ آگے مغرب پڑی گھر پہ آیا ہوں آگے پھر سوٹے مگر پڑھے پڑھے کھانا کھایا تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ابھی روڑ پہ ٹک ٹوک پہ اپلوڈ کی ہے عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ابھی چار 3 4 ویڈیو پڑی میٹئیوں میں نے بھی آ کر اپلوڈ کی ہیں تو عشاء کی نماز پڑی مچھڑا ہو گارا سنکہ ہیں ابھی کر پہ آکے بیٹھ دیں گا بلوگ کی آخری ویڈیو بھنا لوں صبح آب کے انشاءاللہ کپے ویڈیو چلنج کر لوں اگر آپ نے میری چنیل کو ابھی چک سبسکرائب کریں بیٹھ گئے ایکن کو دوبارے تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے لیں لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں فیسگوک پہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ دیکھیں فالو کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں آج کا بلوگ انشاءاللہ یہاں یہاں کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اللہ حافظ